اسلام علیکم دستور ساتھیوں مجھے یقین ہے کہ آپ سب لوگ جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ پاک کی بے پناہ رحمتوں میں ہوں گے آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ محروم الحرام کی ٹرانسومیشن میں ہماری ساتھ ساتھ ہیں اور ہماری طرح آپ بھی بہت کچھ نیا سیکھ رہے ہیں دوستو کربلا کے میدان میں لگے خیموں میں پلاسے بچے نوجوان بی بیاں بھوڑھے جانسار حضرت عباس حضرت حسین امام سجاد سب پیٹھے ہیں یوں پانی بند کر کے یزید اور ان کے ماننے والوں نے یہ اعلان کر دیا کہ اب مذاکرہ کا امکان بھی نہیں ہے لیکن حسین علیہ السلام ہے دوسری طرف انہوں نے آشور کے دن تک لڑنے سے پہلے تک اپنا تعرف یزیدی فوجوں سے کروایا اور دعوت حق دیتے رہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سقائیت دیکھئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کے ساتھ تجارت کے لیے سفر شام کا آغاز کیا اور راستے میں ایک خوشک گوہ دیکھا تو ایک اپنے موجسے سے اس گوہ کو روان کر دیا اور تمام کافلہ جو تھا وہ پانی سے سراب ہوا کئی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحاب کو مجسے سے پانی مہیا کیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام کی سقائیت کیسی تھے مولا علیہ کا غزوہ بدر میں سقائی کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیمے میں پانی کو مہیا کرنا اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ مولا علیہ السلام سقائیت میں کبھی پیشے نہیں تھے اور دیکھئے کہ سلحہ دیویہ کے موقع پر تمام اصحاب کے لیے بھی انہوں نے پانی مہیا کیا تھا جب حضرت عثمان بن افان رستالہ انہوں کے گھر کا محاصرہ ہوا تو ان تک پانی پہنچانے کی ذمہ داری بھی مولا علیہ السلام نے انجام دی تھی جنگ سفین میں دریاء پر قبضہ کر کے دشمن پر پانی بند نہیں کیا تھا جبکہ دشمن نے اپنے قبضے کے دوران ان پر پانی بند کر دیا تھا اپنے قاتل ملون ابن ملجم کو شہادت سے قبل خود فرمایا کہ اس کو شربت پلوا دو حسنین کریمین کی سکائیت دیکھئے ایک دفعہ کوفے میں خوشک سالی کے دوران امام حسن اور امام حسین کی دعا سے باران رحمت کا نصول ہوا امام حسین کا اپنی دشمن کے لشکر کو اپنا پانی کا زخیرہ سے انہیں نے اپنا پانی پلایا اور انہی دشمنوں نے کربلا میں ان پر پانی بند کر دیا حضرت عباس بن علی علیہ السلام کی سکائیت دیکھئے ہیں عباس بن علی وہ سکا ہے کہ جن کی تاریخ سکائیت کی تشنکی کو اپنے لہو سے سراب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ایک دن امام علی علیہ السلام حسنان کریمین کے ساتھ مسجد میں تشریف فرماتے کہ پاس ہی عباس بن علی علیہ السلام بھی تشریف فرماتے امام حسین علیہ السلام کو پیاس محسوس رہے عباس بن علی فوراں سمجھ گئے اور اگرچہ بہت کم سندھ ہے مگر گھر کی طرف روانہ ہوئے گھر جا کر اپنی والدہ سے کہتے ہیں کہ امام حسین کو پیاس لگیے میں پانی لینے آیا ہوں جناب امال بنین نے کاسے کو پانی سے بھرا اور عباس پانی کو لے کر اپنے سر پر لے کر چلے چھوٹے تھے پانی کبھی دائیں گرتا تو کبھی بائیں گرتا جب آپ مسجد میں تشریف لائے تو مولا علی علیہ السلام کی آنکھیں بھرائیں ان کو وہ بات یاد آگی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کربلا کا منظر بتاتے ہوئے ان کو بتائی تھی اس دن سے مولا علی نے حضرت عباس علیہ السلام کا نام السقہ رکھ دیا پانی پلانے والا تو اس تو یوں پانی بند کر کے یزید اور ان کے ماننے والوں نے یہ اعلان کر دیا کہ اب مذاکرہ کا امکان بھی نہیں ہے لیکن حسین علیہ السلام ہے دوسری طرف انہوں نے آشور کے دن تک لڑنے سے پہلے تک اپنا تعرف یزیدی فوجوں سے کروایا اور دعوت حق دیتے رہے کب بلکل پیچھے نہیں ہٹے ہر موقع پر جب انہوں نے اپنا سفر شروع کیا جہاں جہاں پر رکھتے خطبات اتا کرتے میدان جم میں جانے سے پہلے تک اپنا تعرف کراتے رہے کہ مجھے پہچانو کہ میں کون ہوں ہوا سوال جو عشق حسین کا درپیش خود اپنے حق میں لکھا آپ فیصلہ میں نے بتاؤ کون ہے وہ کائنات میں جو کہے غم حسین کا حق کر دیا ادا میں نے دوستو غم حسین کا حق ادا نہیں ہو سکتا لیکن ہم اپنے امام علیہ السلام کو یاد تو کر سکتے ہیں دل سے ان کے احکامات کو پڑھ سکتے ہیں اپنی عمل میں لاسکتے ہیں ان کی عظیم ترین قربانی کو پل پل یاد رکھ سکتے ہیں دوستو یہ پروگرام جو ہم نے ترتیب دیا ہے یہ انہی احکامات کی اسی قربانی کی یاد دہانی ہے اور یاد دہانی مسلسل ہے مسلسل یاد دہانی ہے اور ہم نے یہ اپنے آخری سانس تک یاد رکھنا ہے مولا حسین علیہ السلام کی قربانی کیا تھی ان کے احکامات کیا تھے وہ ہم سے کس جس کے طالب تھے کہ ہم حق اور باطل کی پہچان کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزار ہیں تو دوستو یہی آج کا پیغام ہے اور ہم اسی سے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں